سلطنت عثمانیہ کے بانی غازی عثمان کے دور حکومت کے ایک عظیم صوفی اور شاعر تھے ترکی میں ان کی شاعری کا وہی مقام اور مرتبہ ہے جو برے سگیر میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کو حاصل ہے ان دونوں شاعروں کے کلام میں اتنی مناسبت ہے کہ اگر یونو سیمرے کے کلام کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو علامہ اقبال اور یونو سیمرے کے کلام میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا اس بنا پر اگر ہم یوں کہیں کہ ترکی میں ایک دوسرا علامہ اقبال اور پاکستان میں ایک دوسرا یونو سیمرے آرام فرما ہے تو غلط نہ ہوگا ترک قوم کے دلوں میں یونو سیمرے کے مقام اور مرتبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ترکی میں یونو سیمرے مدفون تو صرف ایک جگہ ہیں لیکن آپ کے علامتی مزار سیکڑوں جگہوں پر بنائے جا چکے ہیں جن پر وہاں کے لوگ بڑے جوش اور جذبے سے جاتے ہیں اور اپنے اس عظیم صوفی بزرگ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یونو سیمرے کی زندگی اور شخصیت کے بارے میں ہمارے پاس معلومات انتہائی محدود ہیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آپ نے اسی سال کے قریب عمر گزاری آپ بارہ سو چالیس میں کرامان نامی ایک قصبے میں پیدا ہوئے اور تیرہ سو بیس میں آپ کی وفات ہوئی آپ نے کونیا کے مشہور و معروف درسگا جامع کارتائی میں مختلف علوم حاصل کیے جن میں علم تفسیر علم حدیث علم فقہ فلسفہ اور منطق کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی زبان پر مکمل عبور حاصل کیا تعلیم و تربیت مکمل ہونے کے بعد یونو سیمرے کو قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا گیا آپ کچھ عرصہ نالیہان کے ایک قصبے میں قضاء کے فرائز سر انجام دیتے رہے اور آپ کی ملاقات وہاں کے ایک صوفی بزرگ شیخ تابتک ایمرے سے ہوئی جو دوستی میں تبدیل ہو گئی لیکن قاضی یونوز تصوف کی راہوں سے ابھی ناواقف تھے جس کی وجہ سے آپ کی شیخ تابتک ایمرے کے ساتھ مختلف امور پر بحث اور شدید اختلاف ہوتا رہا قاضی یونوز شیخ تابتک ایمرے کو غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے لیکن ہر بار ناکام رہتے کیونکہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا پھر ایک وقت آیا کہ کتابی علم وحبی علم سے ہار گیا اور قاضی یونوز نے شیخ تابتک ایمرے کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کے مرید بن گئے آپ نے مرید بنتے ہی قاضی کے عہدے کو چھوڑ دیا اور تابتک ایمرے کی خانقاہ میں مقیم ہو گئے اور شیخ نے قاضی یونوز کو درگاہ کی صفائی پر معمور کر دیا آپ روزانہ درگاہ کی صفائی کرتے وہاں موجود جانوروں کا بھی خیال رکھتے درگاہ کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور شہر نالیہان جہاں آپ قاضی کا لباس پہن کر اپنے سپائیوں کے ساتھ پورے روب اور دب دبے سے گردش کرتے تھے اب اسی شہر میں فقیرانہ لباس پہن کر مشکیزہ اٹھا کر سارا دن لوگوں کو پانی پلاتے اور شہر کے وہ لوگ جو آپ کو قاضی یونوز کہتے تھے اب صرف یونوز اور درویش یونوز کہنے لگے آپ پلاتے تو پانی تھے کاٹتے تو لکڑیاں تھے لیکن آپ کے لیے معرفت کی راہیں ایسے روشن ہو رہی تھیں جو شاید قاضی بن کر آپ کو نصیب نہ ہوتی پھر ایک وقت وہ آیا کہ یونوز ایمرے اپنے روحانی مرشد کی طرح معرفت اور حقیقت کے بلند مرتبے پر جا پہنچے اور آپ کے شیخ نے آپ کو ایمرے کے لقب سے نواز دیا گویا اب قاضی یونوز یونوز ایمرے کے نام سے جانے جانے لگے اور آج بھی دنیا میں ان کو اسی نام سے جانا جاتا ہے یونوز ایمرے ایک ایسے مرد کامل اور عظیم شاعر تھے جنہوں نے اسلام اور اسلامی تصوف کی حقیقت کو نہ صرف پوری طرح سمجھا بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کیا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی اس لحاظ سے آپ کا پیغام قومی ہونے کے ساتھ ساتھ آفاقی بھی ہے وہ سینکڑوں سالوں سے ترک قوم کے جذبات پر حاوی ہیں اور ان کے دلوں کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ نہ صرف اپنے دور کی آدمی ہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا دور جدید میں بھی انتظار کیا جاتا ہے ان کے اشعار کل کی طرح آج بھی صرف ترکوں پر نہیں بلکہ سارے انسانوں پر جادو کا اثر رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جیسے جیسے لوگ ان سے واقف ہو رہے ہیں ویسے ویسے ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے یونوس امرے نے عوام میں تصوف کی اشاعت یعنی مغرب ترک معاشرے کی نس نس میں اسلامی تعلیمات داخل کرنے میں وہ فریضہ سر انجام دیا ہے جو آپ کے اصلاف میں سے احمد یسوی نے مشرقی ترکوں کے درمیان سر انجام دیا تھا سلجوکی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ کے ترکوں کو ایک بار پھر ہی کٹھا کیا اور راہ خدا یعنی جہاد میں متحد ہونے کی دعوت دی انہوں نے درد بھرے دلوں کو جیتنے کی کوشش کی اور محتاجوں اور لچاروں کی بھرپور مدد کی یونوس امرے نے فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ ترک زبان کو پھیلانے میں بھرپور کردار ادا کیا انہوں نے اپنی تعلیمات آگے بڑھانے کے لیے ترک عدب کو اختیار کیا اس طرح انہوں نے شیر و عدب میں ترک شائری کا ایک نیا باب شامل کیا جسے ہم ترک صوفیانہ شائری کہتے ہیں یونوس امرے کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے ترک زبان کو ایسے فن اور ہنرمندی کے ساتھ استعمال کیا کہ ترکی زبان یونوس امرے کے ہاتھوں ایک بہترین شکل اختیار کر گئی اور زندہ جوید بن گئی کرامان کے قصبہ سے ترو ہونے والا علم و عشق کا یہ سمندر تیرہ سو بیس عصوی میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا آپ کا مزار ترکی کے ایک گاؤں ساری کوئے میں موجود ہے جو سالوں سے مرکز تجلیات بنا ہوا ہے یہاں ایک یادگار بھی قائم کی گئی ہے جس کا افتتاح چھے مئی انیس سو انچاس کو بقاعدہ طور پر کیا گیا یونوس امرے کا مزار جہاں بھی واقع ہو لیکن ترک لوگ ان کو ہمیشہ اپنے قریب سمجھتے ہیں اور اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں ترک قوم بلا شبہ اپنے آپ پر یہ فخر کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں اس عظیم شخصیت کو پیدا کیا ترکی میں یونس امرے کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے مختلف شہروں میں آپ کے علامتی مزار بنا رکھے ہیں جن کو مقامات کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ترکی کے بہت سارے گاؤں اور قصبے بھی ایسے ہیں جن کا نام امرے رکھا گیا ہے ناظرین یہ تھے یونس امرے اور ان کی زندگی کے مختصر حالات و واقعات جو اس ویڈیو کی صورت میں ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کی اسی زمانہ کے ایک اور عظیم صوفی شیخ اکبر مہیدین ابن العربی کے زندگی کے حالات و واقعات جاننے کے لیے یہاں دائیں طرف کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں